دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں دے رہا ہوں جانکاری اور ریویو واسو کمپنی کے ٹریچ اپ ہیئر اوئل کے بارے میں ویڈیو میں ہم وستار سے چرچہ کریں گے کس طرح کا یہ پروڈکٹ ہے کیا اس کے بینفٹس ہیں کس طرح کی جڑی بوٹیوں کا اس کے اندر یوز کیا گیا ہے تو اپنی ویڈیو کے مین کنٹینٹ کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کراتا ہوں اس ٹریچ اپ ہیئر اوئل کے ساتھ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں رکھی ہوئی ہے ایک پیکنگ ہنڈرڈ ایمل ہیئر اوئل اس کے اندر میں ملایا پیکنگ کیا گیا ہے واسو کھا ٹریچ اپ ہیئر اوئل کچھ اس طرح کا یہ آپ کو نظر آتا ہے مین بات یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے مینرل اوئل اور سلیکون سے رہیت ہے ارثات پیور ہربل ہیئر اوئل اس کو بنانے میں یوز کیا گیا ہے اس کو بنانے میں جو بیس اوئل لیا گیا ہے وہ ہے تیل کا تیل 80% اور 20% لیا گیا ہے اس میں کوکونٹ اوئل کسی بھی طرح کا کوئی پیٹرولیم بائی پروڈکٹ اس کے اندر میں نہیں ملایا گیا ہے اس کے بعد میں تیل پاک کرنے کے لیے اس کے اندر جن جڑی بوٹیوں کا یوز کیا گیا ہے اس کی جانکاری کمپنی نے پیکنگ کی سائیڈ میں دی گئی ہے جس کو دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیم بھرنگراج آملا نیل پوشپا منڈوک پرنی ناغرموتھا چمیلی گنجا اٹیادی جڑی بوٹیوں کا یوز کیا گیا ہے تو فرنس یہ ہے تو رہی اس کے کمپوزیشن کی بات بات کرتے ہیں کہ یہ ہے ہیئر اوئل ہمیں کس طرح سے فائدہ کرتا ہے کیا اس کی مین یو ایس پی ہے تو دیکھیں مین یو ایس پی تو اس کی یہ ہے کہ جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں کوئی بھی ہیئر اوئل خریدنے کے لیے تو ہربل کے نام پر ہم کو چھپکا دیا جاتا ہے کسی بھی طرح کا کوئی پیٹرولیم بائی پروڈکٹ سے بنا ہوا ہیئر اوئل تو سب سے مین یو ایس پی اس کی یہ ہے کہ پیور ہربل ہیئر اوئل ہے دوسری اس کی جو یو ایس پی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک کافی ہی ایفیکٹیو ہیئر اوئل ہے اس کے اندر جو جڑی بوٹی ہے یوز کی گئی ہیں وہ کافی اچھا ایفیکٹ دیتی ہیں بالوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے اور بالوں کو مجبوط بنانے کے لیے پیکنگ میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں تو کچھ اس طرح کی بوٹل اس کے اندر میں ہمیں دکھتی ہے دیکھنے سے ہی کافی پریمیم برانڈ ہی ہے ہیئر اوئل ہمیں نجر آتا ہے فیلحال اس پیکنگ کے ساتھ میں انہوں نے ٹریچپ شیمپو کے دو پاؤچ بھی ساتھ میں فری دیئے ہوئے ہیں مارکٹ میں آپ کو اس وفر کے بینا بھی کیبل ٹریچپ اوئل والی پیکنگ ایویلیبل ہو سکتی ہے بات کریں اس ہیئر اوئل کے یوزز کے بارے میں تو ایسے لوگوں کو یہ اوئل نشیتی یوز کرنا چاہیے جن کو تھوڑے سے بال لمبے رکھنے کا شوک ہے لیکن دکت یہ ہے کہ تھوڑے سے بھی بال ان کے لمبے ہوتے ہیں اور ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں سپلٹ ہیئر کی سمسیاں ان کو ہونے لگتی ہے بیچ میں سے بال ٹوٹنے کی سمسیاں ہے بال جڑوں میں سے پورے نکل جاتے ہیں جڑوں کے ساتھ میں تو کافی اچھا یہ ایک اوپشن ہے ان سب سمسیاں کو دور کرنے کے لئے اس کے علاوہ تلکا تیل اور کوکونٹ اوئل پراکرتک روپ سے لاب کرتے ہیں جو سرکی اسکیلپ ہے اس میں جو ڈرائنیس بن رہی ہے تو ایک کافی اچھے اماؤنٹ میں مویسچر پردان کرنے کے لئے اور ڈرائنیس کو پوری طرح ختم کرنے کے لئے کافی اچھا یہ ہے ایک اوپشن رہتا ہے ٹیچ اپ ہیئر اوئل اس کے علاوہ ڈینڈرف کو بھی پوری طرح سے ختم کرنے میں یہ ہے ہیئر اوئل کافی اچھا ریزلٹ آپ کو دیتا ہے ان سب کے علاوہ ایسے لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ جن کے بال بہت زیادہ پتلے اور بے جان ہو گئے ہیں بالوں میں بالکل بھی شائننگ ان کو نہیں ہے تو یہ ہیئر اوئل بالوں کی تھکنیس کو بھی بڑھاتا ہے سرکے اوپر بالوں کی ڈینسٹی کو بھی بڑھاتا ہے اور بال دیکھنے میں کافی مجبوط اور چمکدار بن جاتے ہیں ریگلر طور پر یوز کرنے سے ڈیفینیٹلی بالوں کا جو ایک اوورال ویٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے بالوں کی اوورال ہیلتھ جو ہے کافی اچھے طریقے سے بوسٹ اپ ہوتی ہے بات کریں اس ہیئر اوئل کے یوز کرنے کے طریقے کے بارے میں تو نورملی آپ کو سبتہ میں کم سے کم تین بار اور ساتھ ہر الٹرنیٹ ڈے پہ اس سے اوئلنگ کرنی چاہیے اپنی سکیلپ پر لگ بھگ پانچ ایمیل اوئل آپ کو اپنی فنگر ٹپس کے ساتھ میں ایک سرکولر موشن میں بالوں کی جڑوں میں بہت جینٹلی مساج کرنا چاہیے اور رات بھر لگا رہنے دیں جس سے یہ ہے اوئل بالوں کی جڑوں میں اور اس کیلپ میں اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے اور اس کا پورا لاب آپ کو مل سکے اگلے دن صبح آپ ان کے ٹریچ اپ شیمپو کے ساتھ میں اتبا کسی بھی اچھے ہربل شیمپو کے ساتھ میں اپنے بالوں کو ووش کر سکتے ہیں اور دو یا تین بوند کی ماترہ میں لے کر کے اس اوئل کو آپ اپنے بالوں کے اوپر دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ اس کے جو مویسچر اور نیوٹریشن بالوں کو مل رہا ہے وہ کنٹینیو وے میں آپ کو ملتا رہ سکے بات کریں اس ہیر اوئل کے یوز کرنے کے ٹائم پر کچھ سابدھانیوں کے بارے میں تو مین سابدھانی آپ کو یہ رکھنی ہے کہ اس کو لگا کر آپ کو بہت تھنڈی جگہ پر اے سی کے نیچے بہت تیج ہوا والی جگہ میں بہت زیادہ دھول مٹی والی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے ایک نورمل ہوا نورمل ٹیمپریچر والی جگہ پر آپ بیٹھئے تاکہ ایک نورمل ٹیمپریچر میں جو اوئل اچھے طریقے سے اپنا ریزلٹ آپ کو دے سکے باقی لاشٹ میں بات کرتے ہیں ہم اس اوئل کی پرائزنگ کے بارے میں تو جیسا میں نے آپ بتایا کہ ہنڈرڈ ایمل کی پیکنگ میں ہی ہے اوئل آتا ہے اور اس کی جو پرائزنگ ہے اس کے اوپر وز سکسٹی روپیز مینشن کی گئی ہے اس میل بھی اس اوئل کی بہت اچھی ہوتی ہے اور ڈے ٹائم میں بھی اس کو لگا کر کے باہر جایا جا سکتا ہے کوئی بھی ایریٹیٹنگ اس میل آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے آپ کے آس پاس کسی بھی پرمک میڈیکل سٹور اتوہ آئر بیدک میڈیسنز کی دکان سے آپ کو یہ ایزیلی ایویلی ہو جاتا ہے اس کے لابہ آن لائن بھی آپ اس کو پرتیز کر سکتے ہیں آن لائن پرتیز کرنے کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں ڈال دوں گا تو فرنس فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی واسو کمپنی کے اس رچپ ہیئر آئر کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ ویڈیو پر ایک لائک جرور کیجئے سب سے لاشٹ میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ہی ہے چینل پرکاشت آئر میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر نوٹیفکیشن آل پر آپ کل کر لیجئے تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے شرکشت رہیے دھنیوا دوستو نمشکر